یہ کہانی ہے ایک ایسے کردار کی جسے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل یحیح خان سے قریبی تعلق اور پاکستانی حکومت میں اثر و رسوخ رکھنے کی بنا پر تاریخ میں انہیں جنرل رانی کے نانسی یاد کیا جاتا ہے جنرل رانی کا اصلی نام اکلی مختر تھا کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ خطاب مرہوم گلفکار علی بھٹو نے دیا تھا جو بعد میں اس قدر مشہور ہوا کہ لوگ جنرل رانی کا اصلی نام تک بھول گئے اکلی مختر ورف جنرل رانی انیس سو اکتیس میں گجرات کے ایک زمیدار گھرانے میں پیدا ہوئی روایتی جاگیردار گھرانے میں پیدا ہونے کے باعث اکلی مختر نے صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی خاندانی اور علاقائی روایات کے مطابق بہت کم عمری میں ہی ان کی شادی ایک مقامی تھانے دار سے کر دی گئی اور بہت جلد وہ چھے بچوں کی ماں بھی بان گئی انہی دنہ جنرل رانی کے شوہر کا تبادلہ مری میں ہو گیا ایک روز کا واقعہ ہے کہ اکلی مختر برکے میں ملبوس اپنے تھانے دار شوہر کے ہمراہ مری مال روڈ پر چہل قدمی کر رہی تھی اس دوران اچانک تھنڈی ہوا کا ایک جھونکہ آیا اور اس ہوا کے جھونکے نے وہ علاو بھڑکایا جس نے آنے والے برسوں میں بہت سے کرداروں کے چہروں پر پڑے پردوں کو بھی اڑا ڈالا تھنڈی ہوا کے جھونکے کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے اکلی مختر نے ایک لمحے کو نکاب اٹھا دیا نکاب کا اتنا تھا کہ اس کے تھانے دار شوہر نے روایتی غیرتمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکلی مختر کو راہگیروں کے سامنے بلند آواز میں گالی گلوچ کرنا شروع کر دی مال روڈ پر یوں سرعام بے عزت ہونا اکلی مختر کو سخت ناغوار گزرا دونوں میہ بیوی میں شدید تلخ کلامی ہوئی اور نوبت یہاں تکان پہنچی کہ اکلی مختر نے وہی پر اپنا برکہ اتار پھینکا اور چلا کر بولی تم ہوتے کون ہو مجھے سرعام ظلیل کرنے والے یہ واقعہ دوہزار دو میں لاہور کے ایک اخبار نیوز لائن میں شائع ہوا تھا جس میں آئیشہ ناصل نامی ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے خود اکلی مختر کا کہنا تھا کہ مری مال روڈ پر اپنے شوہر کا حد تک کامیل سلوک دیکھ کر میں آپے سے اس قدر باہر ہو چکی تھی کہ ایک بار تو میرا دل چاہا کہ میں اپنے شوہر کے چہرے کو نوش ڈالوں مگر مال روڈ پر موجود لوگوں کی بھیر میرے ارادے کے آڑے آ گئی مجھے لگا کہ بس بہت ہو گیا میرے اندر کئی سالوں سے غصہ اور محرومی کے جذبات پر رہے تھے اور اس دن سارا غصہ باہر آ گیا وہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گی جہاں انہیں روکنے ٹوکنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے والا کوئی نہ ہو وہ اسی انٹرویو میں بتاتی ہے کہ میں مردوں کو انہیں کے کھیل میں شکست دینا چاہتی تھی کیونکہ میرا خامد پولیس میں تھا اس لیے میں نے بہت سے طاقتور مردوں کو دیکھا تھا تب مجھے احساس ہوا کہ تمام طاقتور مردوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ بھڑاس کسی بستر کے ساتھی کی صورت میں ہی نکل سکتی ہے مرد کا عوضہ جتنا بڑا ہوگا اس کی یہ حوض اتنی ہی شدید ہوگی لہٰذا اپنی سوچ کو عملی شکل دینے کے لیے کلیم اختر نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور یہی سے ان کا جنرل رانی بننے کے سفر کا آغاز ہوا اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ چھے بچوں کی ماں نے حکمرانے وقت جنرلوں بیروکریٹ سمیت کئی عمراء اور طاقتور لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا اکلیم اختر نے نوے کی دہائی میں ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مرد عورت کے جسم کا بھوکا ہے جب تک اسے گوشت ڈالتے رہو یہ کتے کی طرح تمہارے تلوے چاڑتا رہے گا چاہے وہ ہاتھ میں وقت ہی کیوں نہ ہو اکلیم اختر نے مردوں کی یہی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھولی جس میں کئی خبرو لڑکیاں ان کے لیے کام کرنے لگیں جن میں سینوریٹا ہوم والی سعیدہ بخاری سیالکوٹ کی بندرامے زمانہ شمیم فردوس آئی جی پولیس کی بیگم شمیم این حسین بیگم جوناغر میڈم نور جہان کراچی کے معروف تاجر منصور ہیر جی کی بیوی نازلی بیگم میجر جنرل ریٹائر لطیف خان کی سابقہ بیوی کراچی کی ایک رکھیل زینب اور اسی کی ایک ہمنام سرخزر حیار ٹوانا کی سابقہ بیوی انورا بیگم لیلی لیلا مزمل اور اداکاراؤں میں سے شبنم شگفتہ نغمہ ترانہ اور بے شمار دوسری خواتین بھی شامل تھیں انہی خواتین کے ذریعے مرد کی مخصوص کمزوری کو جس بے رحمی سے اکلیم اختر عرف جنرل رانی نے استعمال کیا اس کی پاکستانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اس مقصد کے لیے اکلیم اختر عرف جنرل رانی نے کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کی بجائے راولپنڈی شہر کا انتخاب کیا شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ان دو شہروں میں نیپیر روڈ اور ہیرامنڈی کی شکل میں پہلے ہی مقابلہ بہت سخت تھا یہی وہ دن تھے جب اکلیم اختر عرف جنرل یحیح خان کے ستارے ٹکرا گئے جس کے بعد حکومتی ایوانوں میں شباب و کباب اور رکھ سرور کی تمام محافل کے انعقاد کی ذمہ داریاں جنرل رانی کے ہی سپرد ہوا کرتی تھی صدر پاکستان سے انتہائی قریبی تعلقات کی بنا پر جنرل رانی یحیح خان کو پیار سے آگا جانی کہہ کر پکارتی تھی جبکہ جنرل یحیح انہیں سرعام موٹی کہہ کر بلاتے تھے جنرل یحیح خان کے ساتھ اکلیم اختر کی ملاقات کہاں ہوئی کن حالات میں ہوئی اس بارے میں مختلف راوی مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں خود اکلیم اختر کہتی ہے کہ آگا جانی شراب پینے کے بڑے شوقین تھے اور ہماری پہلی ملاقات ایک ماہ و نوش کی محفل میں ہوئی تھی جبکہ یحیح خان نے حمود الرحمان کمیشن کے سامنے بتایا کہ میں اکلیم اختر کو بچپت سے جانتا ہوں اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے والد آغا سعادت علی کو با حسیت ایس پی گجرات تائینات کیا گیا تھا آئی جی پنجاب پولیس سردار محمد چودری اپنی کتاب جہان حیرت میں ان کی پہلی ملاقات کی بابت لکھتے ہیں جنرل یحیح خان اور اکلیم اختر کی پہلی ملاقات سیالکورٹ میں ہوئی جہاں اکلیم اختر کمبائنڈ میلٹری ہسپیٹل یعنی سی ایم ایچ میں زیر علاج تھیں ملاقات چاہے جہاں ہوئی ہو اور جن حالات میں ہوئی ہو بہرحال کچھ ایسا ہوا جیسے روئی کو چنگاری دکھا دی گئی ہو اور پھر وہ ٹائم آ گیا جب جنرل یحیح اکلیم اختر کے پاس باقائدگی سے آنے جانے لگے ان کی ملاقاتوں کی شدت اور انتہا سے متعلق آئی جی پولیس سردار محمد چودری اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ جنرل یحیح انیس سو پیسٹ کی جنگ میں گجرات کے قریب چھمجوڑی سیکٹر کے انچارج تھے اس وقت بھی وہ محاضر جنگ پر ہونے والی گولوں کی گھن گرج سے ایک تاہٹ محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے انجھے ہوئے ذہن کو تازمی بخشنے کے لیے خوجی ہیلیکپٹر میں سوار ہو کر جنرل رانی سے ملنے ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے یحیح خان کی نظریں جنرل رانی کے علاوہ صدارت کی کرسی پر بھی لگی تھی اس لیے انہوں نے کچھ ایسی ڈوریاں ہلائیں کہ جنگ کے تین برس بعد ہی جنرل ایوم خان اقتدار کی باگیں بجائے سیاستدانوں کے یحیح خان کو سونک کر اقتدار کے سرکس گھوڑے سے اتر گئے یوں یحیح خان ملک میں دوسرا مارشلہ نافذ کر کے ملک کے سیاہ و سوید کے مالک بن گئے جنرل یحیح خان کا اقبال بلند ہوا تو بیگم اقلی مختر کے ستارے بھی اوپر اٹھتے چلے گئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل صاحب اور ملک کی دوسری طاقتور اور مقتدر ہستیوں کی بھڑاس نکالنے کا کام علا پیمانے پر کرنا شروع کر دیا تھا یہی وہ زمانہ ہے جب اخبارات میں اقلی مختر کا تذکرہ جنرل رانی کے نام سے ہونے لگا مشہور ہے کہ یہ خطاب انہیں ظلفکار علی بھٹو نے دیا تھا کہا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ بھی جنرل رانی کی ٹیم کا حصہ تھی تاہم جیس بڑی ہستی کو اقلی مختر نے جنرل یحیح خان سے ملوایا وہ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں تھی بقول اقلی مختر کے جنرل یحیح خان جنرل رانی اپنے ایک انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ ایک بر آگا جانی نے عالم مدہوشی میں ٹیپ ریکارڈر پر میڈم نور جہاں کا ایک گیس سننے کی فرمائش کی اس پر میں نے کہا کہ گانا تو بڑی چھوٹی چیز ہے ہم آپ کو نور جہاں سے ذاتی طور پر ملوا دیں گے اور پھر چند ہی دنوں کے اندر اندر جنرل رانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا سابق آئیڈی پولیس سردار محمد چوہدری اپنی کتاب میں ایک دلچسپ واقعے سے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایران کے شاہ سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے اور یہیہ خان سے ملاقات کرنے کے لیے انتظار کر رہے تھے لیکن جنرل یہیہ خان کافی دیر سے اپنی خوابگاہ میں موجود تھے اور باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے اس لیے مجبوراً صدر کے ملٹری سیکٹری برگیڈیر اسحاق نے ایوانِ صدر کی گاڑی بھیج کر جنرل رانی کو بلوایا تاکہ وہ صدر پاکستان جنرل یہیہ کو ان کی خوابگاہ سے باہر لے کر آئیں اس واقعے پر جنرل رانی کہتی ہے کہ جب میں بیڈ روم میں پہنچی تو صدر پاکستان جنرل یہیہ خان شراب کے نشے میں بدمست نور جہان کے ساتھ کمرے میں موجود تھے نینے اور نور جہان نے بڑی مشکل سے یہیہ خان کو کپڑے پہنائے اور انہیں کمرے سے باہر نکالا سابق آئی جی پنجاب پولیس سردار محمد چوہدری کی کتاب جہان حیرت اردو ترجمہ ہے جبکہ ان کی اصل کتاب دی الٹیمیٹ کرائم آئی وٹنس ٹو پاور گیم کے نام سے شائع ہوئی تھی اس انگریزی مصفدے میں سردار محمد چوہدری نے کمرے کے اندر یہیہ خان اور نور جہان کے درمیان برہنہ پیش آنے والے حالات پر بھی گنجائش کے مطابق روشنی ڈالی ہے لیکن اردو ترجمے میں ان واقعات کو حضب کر دیا گیا ہے اکلی مختر سے متعلق ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ رفیق سہگل جو کہ سہگل گروپ آف انڈسٹری کے سربراہ تھے رانی ناگہانی طور پر ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی تاہم سہگل نے اکلی مختر کی پیش قدمیوں پر کوئی مصبت جواب نہ دیا اور پھر انہیں اس گستاکی کی دلچسپ سزا بھگتنی پڑی ہوا کچھ یوں کہ ایک دن جنرل رانی نے یہیہ خان سے رفیق سہگل کی شکایت کر دی اس پر جنرل یہیہ خان جو کہ چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے انہوں نے رفیق سہگل کو طلب کر کے حکم دیا کہ آج رات تو مارشلہ آرڈر کے تحت ایک کمرے میں جنرل رانی کے ساتھ اکیلے سو گئے اور یوں رفیق سہگل کو ناچاتے ہوئے ساری رات رانی کے ساتھ گزارنا پڑی کیونکہ ان کے کمرے کو باہر سے تالہ لگا دیا گیا تھا سابق آئیٹی پنجاب راو رشید نے بھی جنرل رانی اور جنرل یہیہ کے تعلقات کے حوالے سے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں ہوش شربہ انکشافات کیے ہیں راو رشید لکھتے ہیں کہ جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عرور پر تھی اس دوران یہیہ خان پشاور میں سرکاری خرچ پر تیار شدہ اپنے بنگلے کا استطاع کر رہے تھے اس بنگلے کی استطاعی تقریب میں جنرلوں کے علاوہ کئی عمراء اور بارسوخ لوگوں کے ساتھ اقلی مختر عرف جنرل رانی بھی شریک تھی سرکاری بنگلے میں جہازی سائز کا سویمنگ پول تعمیر کیا گیا تھا اور مرکزی تقریب اسی سویمنگ پول کے کنارے پر رکھی گئی تھی تقریب کی استطاع پر موج مستی کا آغاز ہوا اور رات کے دو بجے تک شراب کی محفل سجی رہی تقریب میں رنگ برنگی ہیوی ڈوٹی سرچ لائٹس جان رہی تھی اور موسیقی کے ساتھ جھلویلاتی لائٹس میں تھرکتے ہوئی جسم بڑا ہی رومانوی منظر پیشکا رہے تھے اس تقریب میں ایک جرمن جوڑا بھی شریک تھا جرمن شہری کی بیوی بڑی خوبصورت تھی جس کے مطالق سفارتی حلقوں میں مشہور تھا کہ وہ سی آئیے کی ایجنٹ ہے اس جرمن عورت کو جنرل رانی کے توسط سے ہی یہیہ خان کی دعوت پر بلوایا گیا تھا موج میلے کا آغاز ہوتے ہی وہ جرمن خاتون بکنی پہن کر سیمنگ پول میں اتر گئی اور پھر وہی ہوا جو ایسے موقعوں پر ہوتا ہے تقریب میں موجود تمام موزز تھرکی حضرات اس خوبرو جرمن حسینہ سے اٹھکھیلیاں کرنے لگے کھیل یہ تھا کہ سب وی اے پی اور جنرل حضرات باری باری جرمن خاتون کو گود میں اٹھاتے اور سیمنگ پول میں بھینک کر کہہ کے لگاتے واضح رہے کہ یہ رکس و سرور کی محفل اس دوران ہو رہی تھی جب مشرقی پاکستان کے آخری ایام چل رہے تھے اور پاک فوج کے جوان انیس سو اکتر کی جنگ میں جامع شہادت نوش کر رہے تھے راورشید لکھتے ہیں کہ یہ محفل میرے گھر کے سامنے ہو رہی تھی اور میں یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر سوچتا رہا کہ ان حالات میں اس ملک کو خدا کے سیوات کون بچا سکتا ہے اور بات کی تاریخ میں یہ خدشہ درست ثابت ہوا اور کچھ ہی دن کے بعد ملک تقسیم ہو گیا شاید اسی لیے آغا سورش کشمیری نے پاکستان چھوٹنے کے حوالے سے تقریب کرتے ہوئے کہا تھا پاکستان توڑنے والے تو انگنت ہیں مگر ان میں انگور کا پانی اور جنرل رانی دونوں نمائی حیثیت رکھتے ہیں جنرل یہیہ خان کے زوال کے بعد جنرل رانی کا کیا جام ہوا نیز یہ کہ جنرل رانی کے پاس ظلفکاری بھٹو کی کونسی خفیہ ریکارڈنگ موجود تھی یہ جان پائیں گے آپ اس سے اگلی ویڈیو میں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر آپ ان فوزیہ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لاغنی دبا دیں نیز پومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی نوا دیں پھر ملیں گے ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ